سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ربائی و بذرگ و راستوں میں چلنے کے آداب کے متعلق باتچیت ہو رہی تھی اس سے پہلے بھی اس کے متعلق قدر تفصیل سے آپ کے سامنے باتچیت آگئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ وسلم سے بڑے بزرگان دین اکات العلماء ان حدیثوں کے دریئے سے چودہ آداب کو جو ہے ترتیب سے لکھتے ہیں آخر میں میں بتایا تھا کہ کچھ چودہ آداب ہیں جو آپ کے سامنے بتانے کے لئے تو ان دو باتوں کے احادیث کا نچوڑ جو ہے خلاصہ بات کھلی یہی ہے کہ ان چودہ چیزوں کو ہم راستے میں رہتے وقت جو ہے فالو کریں جن کا دکان ہو راستے میں جو راستے ہی میں پلات فارم میں بیٹھ کر جو ہے دھندہ بیپر کرنے والوں یا بہت ٹائم جو ہے راستے میں بیٹھ بیٹھ کر ان کا کام دھندہ ہے تو ان کے لئے ان آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے نمبر ایک غص البسر اپنے آنکھ کی حفاظت کرنا نمبر دو قفل ازا راستے کو جو ہے سرکم کر کر تنگ کر کر نہ بیٹھنا نمبر تین رج السلام سلام کا جواب دینا نمبر چار عمل بر معروف اچھے کام کا حکم کرنا نمبر پانچ نہیں عنی المنکر برائیوں سے جو ہے لوگوں کو بچانا نمبر چھے ارشاد السبیب راستہ بھٹکہ ہوئے آدمی کو جو ہے راستہ بتانا نمبر ساتھ یعانت المظلوم جس کے اوپر ظلم و زبردستی مار پیٹھ ہو رہی ہو اس کمزور آدمی کی جو ہے ہم مدد کرنا نمبر آٹھ یعانت الحمولہ کمزور آدمی بوڑا آدمی ہو یا ہینڈی کپ ہو راستے میں چل رہا ہے کچھ تکلیف ہو رہی ہو اسے تو ہمارے ذریعے سے اسے مدد کرنے والے ہم بننا یہ آٹھ باتیں حدیثوں میں ہیں حافظ بن حجر جو ہے انہیں حدیث کا یک اور نچوڑ لاکر کچھ باتوں کو بتاتے ہیں ان میں نمبر نو افشا السلام سلام کو جو ہے بہت زیادہ پھلائنا پھائلانا یعنی جانے پہچانے کو تو سلام کرتے ہیں کوئی نیا آدمی آرہا ہے تو اسے بھی جو ہے ہمیں سلام کرنا نمبر دس حسن القلام اچھے انداز میں بات کرنا کوئی مسافر ہو آ کر تمہیں اڈرس پوچھتا ہے تو اچھے انداز میں جو ہے اسے اڈرس بتانا یا بات کرنا ایسا بات کریں اس کے دل کو جو ہے سکون پہن جائیں نمبر گیارہ یا کوئی مسیبت زدہات میں روڈ میں پڑا ہے مثالا موٹی مسال جو ہے اکسیڈنٹ کس کا ہو گیا ہو مار پڑھ کر جو ہے پڑھتا ہے چلاتا ہے بکارتا ہے تو یہ مسیبت زدے کی مدد کرنا یہ بھی جو ہے راستے کے آداب ہیں اسے اغاثت الملغوف کہتے ہیں نمبر بارہ تشمیت العاتس بات کے درمیان میں کوئی ہمارا بھائی ہو مسلمان ہو چھیک دے چھیک آ جائے اگر وہ الحمدللہ کہیں تو اس جو ہے ہم یعنی حمدللہ بول کر جواب دینا نمبر تیرہ ہدایت اللہ موٹی مثال میں ہمیں دیکھیں گے تو اندہ آدمی کسی کا آنکھ معذور ہے کمزور ہے یا بڑا آدمی جو ہے ایک رستے سے جانا والا دوسرے رستے میں جا رہا ہے آنکھ کی کمزوری کی وجہ سے ہو تو ایسے آدمی کو جو ہے ہم بلا کر جا کر اسے ناواقف آدمی کو ہم جو ہے اپنا گھر اس کا گھر جو ہے ہم بتائیں گے تو یہ بھی جو ہے راستے کے آداد میں شامل ہوئے آخیر میں چودہ وہاں عدب جو ہے کسرت ذکر اللہ اللہ کو جو ہے ہم یاد کرتے ہیں بیٹنا راستے میں بیٹھتے بیٹھتے بیپر کرتے ہیں تو بیپر نہیں ہے تو اللہ کو بھی جو ہے ہمیں یاد کرنا میرے بھائیو یہ چودہ آداب ہمیں اس وقت جو ہے عمل کرنے کے واسطے آئیں گے آخر یہ آداب ہے اللہ کو یاد کرنے والے بنیں گے جب اللہ کا دل دل کے اندر نہ ہوگا تو یہ چودہ آداب ہمارے سے عمل کرنے بھی نہیں ہوگا بھائیو صحابہ اکرام کیسے پاکیزہ انسان تھے ان کو جو ہے اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ سبق سکھاتا ہے تو ہم جیسے گنہگاروں کو کیا کہنا تو لہذا راستے میں بیٹھ کر آداب کو لحاظ کرتے ہوئے ہم اپنا کام دیکھیں راستے ہی میں ہمیں زیادہ بیٹنا ہے تو ان آداب کو فالو کریں اگر ان باتوں کا ہمیں لحاظ رکھنا خیال رکھنا نہیں ہوتا ہے جتنا ضرورت ہو راستے کا کام ختم کر کر اپنے گھر میں ہمیں آ کر پہنچ جائیں اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے حفاظت فرمائے ان آداب کا بھی خیال رکھنے والے بنیں آئیں تھا ایک دوسرے عنوان پر آپ حضرت سے ملوں گا تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ